کوئی رازتا نہیں رازتا کوئی مہربا نہیں مہربا رشتے دل کے قریب ہو کیسے پہلے غم کی یہ دور ہو کیسے کچھ یادوں کی جو راشدی ہوتی کچھ یادوں کی جراغ جل اٹھتے اگر اور جی لیتے اممہ جا وہ اممہ گھر پہ نہیں ہے جانتا ہوں کدھر گئی ہے وہ سلائی کے کپلے لینے گئی ہے مگر ہوا کیا ہے اب اتنے غصتے میں کیوں لگ رہے ہیں وہ جیسے ہی کھر آئیں مجھے فوراں کال کرنا مگر ان کو کیا ہو کیا ہے ان کو کیا ہو کیا ہے حلو حمیدہ بات کر رہے ہیں اچھا تو یہ آپ ہیں بات اچھا کہ آپ نے مجھے فون کیا آپ کا بات شکریہ میرے مشوروں پر عمل کرتی رہیں گی تو خوش رہیں گی اپنا موبائل حاصل کر کے ایک عجیب سی خوش ملی ہے بات خوش ہوا پہلے ہر وقت بچوں کی منتیں کرنی پڑتی تھی ہم کہ ماں بھی ایک عورت ہوتی ہے اور عورت کسی کو منصور کے بھی دکھانا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے ایک ماں کے احساسات کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں ہاں ایک بات بتاؤ آمیدہ میں نے اپنی بیوہ ماں کی شادی خود انسسٹ کر کے کروائی تھی اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی تنہائیوں میں چھپ چھپ کے روتی ہے اولاد ماں کی بھیگی آنکھیں دیکھ کے آنسو تو پہنچ دیتی ہے خوش رہنے کی نصیحت بھی کر دیتی ہے لیکن اس کی خوشی کا اصل سرچشمہ کیا ہے وہ نہیں جانتے کون بات کر رہے ہو ہلو میں ہدایت ہوں ہدایت کون یہ حمیدہ کام کرتی ہے میرے پاس اور میری بہت اچھی دوست ہے تم شاید ارواز ہو میں جو کوئی دی ہوں مگر آج کے بعد یہ دوستی کا لفظ میری ماں کے لئے استعمال کیا نا تو زبان کھینچ روں گا تمہاری نہیں نہیں ارواز بیٹا تم دوست کو غلط مانی پہنا رہے میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن تم کان کھول کے سن لو اگر میری ماں کے بڑھاپے کو رسوا کرنے کی کوشش نہیں ہو تمہاری جان لے روں گا من خبردارہ اندر یہاں پر فون کیا تو اچھے کیا بکواس کیا تم نے اب آپ فون پہ شروع ہو گئی ہے میں صرا شرم نہیں آ رہی ہے اپنی ماں پر الزام لگاتے پر کیا کر دی ہے میری فون پر شرم تو آپ کو کرنی چاہیے اس مڑھاپے میں آپ ایسی ارتے کریں گی مجھے شرم کرنی چاہیے مجھے شرم کرنی چاہیے کیا کر دی ہے میری ایسا ملک مزگی نہیں آرہا میں بہت سپس کر رہا ہوں اپنے ہیرو کو ہاں یار پیسے جو نہیں ہے وہ ہوتا تو دو چار چھہہزار رو پہ بڑھ جاتے وازی میں مزہ آتا پیسے تھوڑے ہیں بڑھ بھی جاتے لیکن یار دوست ہے نا یار ٹیم مکمل نہیں ہے دیکھ سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے اس کی اچھا بھائی رانے پھینک دے پتے تو پھینک اچھا بھائی ابھی تیرا نائم لیا تھا اچھی بات کر لی بہت اب کروں گا تیرے ساتھ گندی بات اچھا بھائی ویسے یار پی کہتا ہے دیویل والا جنبہ کر پر زیادہ سوٹ کرتا نہیں کیا بات ہے شبین کو انگلہ ملے قبول میں نہیں نینو نینو با جی یہ یہاں جہاں جہاں میں ہوں اسے آتے جاتے دیکھا تمہیں یقین ہے کہ یہ یہی جگہ ہے جی ہاں ایک دو بار بڑی مشکل سے میں نے اس کا پیچھا کیا ہے وہ مجھے یہی آتا وہ دکھائی دیا ہے لیکن یہ کسی کا گھر تو نہیں لگ رہا یہ مجھے نہیں پتا اچھا تمہیں کنفرم ہے کہ اس کا نام جاوید ہے ایک دو بار آس پاس والوں نے اسے جاوید ہی کہہ کے پکا رہا ہے تم جاؤ میں اس کا دماغ درست کرتیم ٹھیک ہے اچھا پا جی ہم تینوں تو یہاں پر بیٹھیں گے چوتھوں کون آئے پولیس تو نہیں آگئی پریٹ تو نہیں آگئی انہوں نے بہم ناکر تم لوگوں نے میرے باویر تو کوئی گیم نہیں جانا یہ تو کیا بیار اچھا ہی کامگار تو ہی رو ہے نا یار بہادور بھی ہم نے سے تو جا کے دیکھ لینا تم لوگ ساید کے ہو جاؤ پتے ساید کے گر پتے اندر کر پتے اندر کر آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں جبکہ مجھے سب سے پہلے زرگ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے گھر چینچ کریا میں نے ایک کام کرتی ہوں پہلے سب کچھ سائٹ کروں گی اس کی باب ہاں اگر تم حیران ہو چکے تو یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا غلط کام ہے جو تم چھوڑ چکے ہو بند کر اپنی بک بک اور بتاؤ یہاں کیسے پہنچی اگر تم سے کارت ہے نا کہ میرے پولیس میں تاؤلوکات ہیں ریٹ بھی پڑھوا سکتی ہیں اچھا کہاں پولیس کہاں ہے بہت پیار سی میں نے تمہیں سمجھایا تھا لیکن شایئے تمہیں سمجھ میں نہیں آئیے اب سچ مچ میں ریٹ پڑھاؤں گی اور اسی طرح آپ پٹائی لڑھاؤں گی جیسے دوسروں کی کرواتے ہیں اے عورت ہو اسی لئے چپو اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا نا تو ابھی سبق سکھا لیتا اب تم مجھے بتاؤ یہاں کیسے پہنچی شایئے تم بھوڑ رہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیر علی میرے بھائی جیسا ہے اس نے اپنے پولیس والوں کو نومر کپر میں تمہارے پیچھے لگایا جو تمہاری ہر ایکٹیوٹی سے واکف ہے جھوٹ بولوی ہو تم ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ میں یہاں تا کیسے پہنچی موسیقی کیا مسئلہ ہے کیوں مجھے بار بار فون کر کے میسیجز کر کے ایریٹیٹ کر رہی ہو سمجھا دی ہے نا تم کو سمجھ دی آتی تم وہی ذرکو نا جس نے مجھے کہا تھا کہ ایک بار بس ہم نکا کر لے اس کے بعد سب خود مجبور ہو جائیں گے اس نکا پر وہی ہوں گے یہ سب کہا تھا میں نے لیکن اس سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرے گر پہنچ جاؤ گی میری امی اور بین کے سامنے یہ بتاؤ گی ہم نے نکا کیا ہوگا تمہیں پتا ہے امی دو دن پہلے ہی مجھ سے پہنچ رہی تھا کہ میں میں نے تمہیں تلاک دی گئے نہیں زرک نہیں مجھے تلاک مد دینا یہ گالی مجھے اور میرے خاندان کو مد دینا ساری میں میں تم سے بعدہ کرتی ہوں میں یہ نکاپ چھپا کی رکھوں گے میں کسی کو نہیں بتاؤں گے تو مجھے تلاک مد دینا چلو ٹھیک ہے امی تمہیں تلاک ہوں گے لیکن اب تم کسی قسم کی ایسی حققت نہیں کرو گی اور تمہیں اپنا وعدہ دھمانا چار مہینے تک خاموشی سے بیٹھو اور اس ثابت کرو خدا حافظ آپ مجھے اکسارے ہیں بغاوت پر میرے ان بچوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جن کی خاطر میں نے ساری زندگی دکھ چھیلے کیا دیا آپ کے بچوں نے آج تک آپ کو مجھے تو ابھی کچھ دن ہوئے آپ کو ملے رہے ہیں پھر بھی میں آپ کے کردار کی خسم کھا سکتا ہوں لیکن وہ جس نے آپ کی کوک سے جنم لیا آپ کے کردار پر کی چڑھو چھلنا میں تو خیر ہوں اجنبی آگئی ہوں پھر بھی کہتا ہوں کہ لوگ آپ کو با کردار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور جو آپ کی گھوڑ میں بلکر جواند ہوا وہ آپ کی پاسائیتیں انگلی اٹھا رہا ہے آپ کے شوہر نے کیا دیا آپ کو تفریق کے نام پہ ایک وقت کھانا نہیں کہنا سکا آپ کو حفیدہ بیگم آپ کی آنکھوں میں جو پیاس ہے جو دکھوں کے امبار ہیں وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں ایک چھوٹی سی خوشی بھی نہیں کھلی جائے کچھ بھی ہے میں پھر بھی صبر سے کام دوں گا اسے میرے حال میں رہنے دیجئے پریز نہیں آپ کے دکھ بڑے دن کٹ گیا جائے اب تو آپ کے ہنسنے مسکرانے کے دن آگئے اللہ نے مجھے بھیج دیا آپ کی زندگی میں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مجھے اپنے دکھ سکھ کا ساتھی بنا کر زندگی کے آخری دن ہنسی خوشی گزارنا چاہتی ہیں یہ ساری زندگی بشتر پپڑے روتے اور برگزارنا چاہتی ہیں نہیں میں مجھے زندگی کے دکھوں سے دھک چکے خود خود کے جی جی کر تھک چکی ہوں میں تاہی سب میں بھی اب یہ دھکان نہیں سہی جاتی کچھ سے تھک چکی ہوں میں آپ کو یہ ضروری کام تو نہیں کر رہے مجھے آپ سے گفشب کرنی تھی ہاں ہاں بھی ضروری کام کروی رہے ہیں تو تو کیا تھا یہ لو بند ہوگے تو ہی ہاں بتاو کیا کیا چاہ رہی ہے آپ تو ناشتہ کرنے کے بعد سوراں گھر سے نکلا لیکن مجھے کچھ ضروری کام تھے وہ کر کے آئیں ورنہ حارون کے بارے میں تاسلے میں ہی بات کر لیتی ہاں حارون کے بارے میں تم بہت خود تم سے بات کرنا چاہتا تھا یوں کوشیوں تم نے اس کے بارے مجھے کہا تھا حرف بحرف پورا ہو رہا ہے جانتی ہوں وہ ڈبل کلاس کر رہا ہے وہ اس لڑکی سے بھی ریلیشن رکھے گا اور میرے قریب آنے کی بھی کوشش کرے گا اور وہ تب تک ایسا کرے گا جب تک مجھے تلاک نہیں دلوالے گا میرے سنجھوں نے یادہ میں کیا کروں وہ میرے بیزنس پر پوری طرح سے حابی ہو چکا ہے جانتی آپ کو پتر اس سال ہونے والی تمام دیوز کی فائلز میں نے مانگی دیکھنی چاہی اس نے مجھے سات منا کر دیا دیکھنی نہیں دیا ہم کیا کیا اب میں تو اس کے مخالفت کرنے والی نہیں ہوں آپ ایک کام کریں آپ اپنے فانانس منیجر کو بلائیں سارے اکاؤنٹس چیک کریں وہ ہی پتہ سل جائے گا یہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آج اس سے مجھے ہم ضروری ہے آم کوفی آہ 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 پیرا ٹھکت مکے کیا موسیپت ہے تاکہ آگئی ہوئے روس روس کی ٹنچن پہ مجھے تو لگتا ہے ان فکروں میں نے جان ہی ختم ہو جائیں چھمان بیٹر ہے میرا لیکن اس کو ماں کی پروائی نہیں اس کو فکر نہیں ہے کہ میں کھسے گزارہ کریں آبا آہ ہاں تمہاں بھوک لگی ہے کھانے کو کچھ ہے بھوک کی فکر ہوتی ہے یہ فکر نہیں ہوتی کہ گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں راشن ہے یا نہیں اس بات کی تو کبھی فکر نہیں ہوئی تمہاں صرف بھوک کی فکر ہوتی ہے جت میں کھاتا ہونا اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کما کے لانکے دیتا ہوں تو میں صرف اپنے کھانے کی فکر ہوں پر کھانے کے علاوہ اس گھر میں تین بندوں کا اور بھی خرچہ ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے کھانا کیا بھانگ لیا کیامت آگئی ہے میں بھی تھک گئی ہوں اس گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کر دے سمجھے ہو تو کیا چاہتی ہے کیا چاہتی ہے گھر چھوڑ کے چلا جاؤں اب گھر چھوڑ کے تم نہیں جاؤں میں جاؤں کہاں جائیں گی آپ کہاں جانا چاہتی ہے کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا شادی کروں گی میں آپ کہاں جاؤں گی کیا کہ آپ نے شادی کرنا چاہتی ہے آپ ہاں میں کرواتا ہوں آپ شادی میرا شادی ہے ہاتھ میں کھوں دوسروں کے لئے سوچوں کب تک دوسروں کے لئے جیتے رہا میں اپنا کھنا سوچوں بیدہ صاحب سے شادی کیوں نہ کریں اچھے انسان ہے ان سے شادی کر کے ان ساری مستیتوں سے جانتے چھوٹ جائے گا ملدہ ہلو ہلو میں مودا باجی میں بول رہی ہوں میں کون میں باجی سہیدہ پہچانا آآ سہیدہ کون باجی وہ جو فرازنیا کے گھر کام کرتی ہے یاد ہے پہلے بھی میں نے آپ کو دو تین دفعہ پون کیا ہاں ہاں سہیدہ میں وہی کام کر رہی تھی اس لئے دماغ میں ہی نہیں آیا بتاؤ بھلا میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں اور کیسے ہیں باجی نیچی تم کیسے ہو کوئی ضروری کام ہے بڑی اہم خبر ہے باجی اور وہ مجھے پیسوں کی بڑی سک ضرورت ہے دو ہزار دیجے گا مجھے اگر کوئی کام کی بات ہے تو میں تمہیں دو نہیں تین ہزار ہائی مزیدار خبر باجی وہ فراز میں آیا نا ایک اور منگنی کر رہے ہیں اس عطوار کو کیا تم نے تو بتایا تھا کہ فراز کی شادی لندن میں ہو رہی ہے اور فراز نے مجھے یہی بتایا تھا وہی تو بتا رہی ایک اور منگنی کر رہے ہیں پتا نہیں کونسا مقصد حاصل کرنے کے لئے اچھا مقصد حاصل کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے پھیڑ دیتے ہیں اس کے مقصدوں پر پانی ہے نا باجی مزیدار خبر ہاں بہت مزیدار ہے یہ اب میں تمہیں دو نہیں تین نہیں پانچ ہزار پانچ ہزار ہم پانچ ہزار تمہیں کام کرو اس پڑکی کا اڈریس لے کر کسی بھی جوڑا پر آ جاؤ اور مجھے بتا دینا میں آ کر اڈریس لے لوں گی اور تمہیں پانچ ہزار تے دوں گی اچھا باجی کوشش کرتی ہوں اڈریس مالوم کرنے گی کوشش نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے دیکھو سعیدہ پر آس کسی کے ساتھ افیر نہیں چلا رہا منگ نہیں کر رہا جس طرح یہ بات مجھ پر فرض ہے تم پر بھی فرض ہے کہ ایک لڑکی کی عزت بچائی جائے زندگی بچائی جائے ٹھیک ہے اللہ آپ تم نے مجھ پر رید کروائی ہے نا پاکل ہو گیا جوٹ بول رہی ہے تم پولیس میرے پیچھے لگی ہے ام شور تمہیں کوئی بارداد کی ہوگی تبھی پولیس تمہاری پیچھے رکھی گیا آ کر آر چی لیتے آ رہی ہوں کون آکیا آم 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 جی میں میں شاہوں گا کہ آج آپ مجھے اندر بلالیں آزی آگا آرہ 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 تو میں آج اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں ہے جی تو کیا آپ میرے ساتھ شادی کے لیے راجی ہیں جی راجی ہوں میں خود اس زندگی کی تنہائی سے تنگا گئی سارے زندگی مرے بعد ہوں پینے سے دپتے سہرہ کی طرح گزاری ہے اس لیے تو برسات بن کے آئے ہوں میں آگے مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے آپ میری زندگی میں برسات بن کر ہی آئے آپ کی باتیں میری دیکھتی زندگی پر عوض کی طرح گرتیں حمیدہ بیرم میں بھوک کہ اس مو سے آپ کا شکریہ آدھا کروں کہ آپ نے میرا ساتھ خبول کیا آدھا صاحب مجھے کیوں شرمندہ کر رہے آپ شکریہ تو مجھے آپ کا آدھا کرنا چاہیے آپ دنیا کے سماجوں سے لڑکا قوادوں سے لڑکا میری زندگی میں سکون بھرنے چلیں ان رواجوں کو تو ٹھیک کرنا ہے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ رواج جو انسانوں کو تکلیف دے رواج نہیں ہے سزا ہے اگر آپ میری زندگی میں نہیں آتے تو یہ سزا میں ساتھ زندگی کارتی رہتی نہیں سزا نہیں جزا میں لگی آپ کو جائیے اعلان کر دیجئے کہ ہم سماج کے خلاف اپنا پہلا قدم اٹھانے لگیں جو اپنی چھتوں کے نیچے بیٹھ کر دوسروں کے سہن میں پتھر پھیکتا ہے اعلان کر دیجئے کہ ہم شادی کے بندھانے بڑھنے والے ہیں چلی کون تم تم یہ کیا کر رہے ہو تم نے مجھ پہ رید کروائی ہے نا پاگل ہو گیا جوٹ بول رہی ہو تو پولیس میرے پیچھے لگی ہے ام شور تمہیں کوئی بارداد کی ہوگی تب ہی پولیس تمہارے پیچھے رکھی ہوگی کوئی بارداد نہیں ہے ایک بندہ مسلسل میرا پیچھا کر رہا تھا پھر اچانک سے پولیس کی گاڑی آتا میں پیچھے لگے بڑی مشکل سے ڈوج کروا کے آیا ہوں پچھلی گلی میں ہے وہ تم اندر آؤ نا موٹوسائیکل باہر کھڑا میرا نمبر نوٹ کر لیا تھا انہوں نے میرا کسی وقت بھی پکڑا جاؤں گا ارے تو تم اندر تو آؤ ام شور تم نے کچھ ایسا کیا ہے جو وہ تمہاری پیچھے لگے گ Peru کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے جو موقپر تم نے میرے پیچھے لگایا تھا نا اس نے پولیس کو کال کی ہوگی ارباس وہ تم نے جھوٹ بول رہی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن تم نے کیا کیا میں بھی جھوٹ بول رہا تھا صرف یہ جاننے کے لیے que تم سچ بول رہی تھی یا جھوٹ تم نے تو مجھے ڈرائی دے ار Werder لیکن نا ایک بات مجھے ابھی بھی سمجھے نہیں آ رہی کونسی بات کہ اس دن تم سچ پول رہی تھی ہے جھوٹ ارے میں نے تمہارے پیچھے کسی کو نہیں لگایا تھا تو پھر جب اس جگہ پر تم آئی تھی جہاں پر ہم تینوں دوست پیٹھے ہوئی تھے اس کا تو ہمارے تینوں کی لابہ کسی کو پتہ ہی نہیں وہ ایسی دن مجھے ایک عورت ملی تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے تمہارا دوست ہے جاوید اس کو تنگ کرتا تو مجھے کنفرم کرنا تھا کہ وہ تمہارا دوست جاوید ہی ہے یا کوئی اور جاوید ہے اور تمہیں مجھے دیکھتے ساتھی ساری فلم مجھ پر فٹ کر دی تو میں تمہیں سدھار کر رہا ہوں گی تمہارا بسلہ کے ہے تو مجھے کیوں سدھار نہ چاہتی ہو تو مجھے کیوں سدھار نہ چاہتی ہو ہاں کیا ہوگیا آپ کو நீ நீ ஆரி بس وہ ذرا دل گھپرا رہا تھا اس لئے دین میں آ رہی تھی سنو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے جی کہیں سمجھنے آ رہا کہ میں تم سے ایسے بات کرنے کی کرنے ہیں تکہ پریدہ جو بات میں تم سے کرنے جاریوں مجھے پر حمد سمجھنے چاہو کیا علیہ آپ کو آپ کچھ بتائیے کیا بات ہے وہ اصل میں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم سے کیسے بات کرنے علیہ پھر بات کے کچھ بتائیے تسے کم ایسا کرو میہمودہ کو فان کر کے بلا لو وہ آج جائے گی نا دونوں کے سامنے بیٹھ کر ایک بات کریں شاہو گیا امی آپ کو کیا بات ہے آپ ایسے بات کیوں کریے مجھے بتائیے تم نے کہہ دیا نا اس کو فان کر کے بلاو تو بلا لو نا بحث تو کر رہی ہے کیا میہمی لگائی دیا جو میں نے کہہ دیا وہ کرو اچھا چھیک ہے کیا کچھ سوچ رہا میں سوچ رہا ہوں میہمودہ کے اللہ نے مجھ پہ بڑا ہی کرم کیا کہ اس عمرو میں مجھے تم جیسی بیوی آتا کی ہم 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 میرا تو بڑا بخوار ہی آتا کیا مطلب وہ تمہارے مشوری پہ میں نے کمپنی کے کانٹ سے کھیا پھر اور میں نے اسکو بہت سیکریٹ رکھا اور تکہ میں نے اپنے فائنانس مینجر کو بھی اس میں انموہ بھی نہیں کیا ایسا نہ ہو ہارم کو پس لیا ہے یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے پھر نتیجہ کیا نکلا پیشل دو سال میں ہماری کمپنی نے ساڑھے ستائیس کروڑ روپے کمائے لیکن کمپنی اکھاتے میں کتنے آئے پندرہ کروڑ مطلب ساڑھے بارہ کروڑ کا لانس لانس کہاں غبن فریب دھوکہ دہی اور یہ ساڑھے بارہ کروڑ ایک کمپنی زی ایچ انٹ کمپنی کے نام پہ ٹھلس ہوگی کس کے اشارے پڑھے کسی کے اشارے پڑھنے صرف حارون کے کے لیکن یہ زی ایش ان کمپنی زلفقار حارون کمپنی زلفقار آپ بھی بہت بھولے یہ زبیر اور حارون بھی تو ہو سکتے آپ حارون کے دوز زبیر کو جانتے ہیں اوہ مائے گاڈ تو یہ زی زبیر ہے جی بات پھوک پھوک کے قدر رہنا پڑے ایندہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے حارون سے کہا کہ زلفقار کی نظروں میں میرا جو مقام بن چکا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اس مقام سے نیچے گر جاؤں تو اس نے مجھے بہت رومنٹک انداز میں کہا کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں سنبھا دوں گا فریدہ کا پان ہے اسلام علیکم بات جی سوتا نہیں رہیتی نا نہیں خیریت پتہ نہیں خیریت ہے کے نہیں کیا مطلب بات جی وہ امی نے کلتے میں صبح بلانے کو کہا ہے پتہ نہیں کچھ ضروری بات کرنے ہوں نے شاید ہم دونوں سے ہاں ٹھیک ہے میں کلاج ہوں گی ٹھیک ہے خدافز شاکریہ امی مجھ سے ملنا چاہ رہی ہے تو کل میں چلی چھاؤں ہم چلی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت شرمی نہیں تو کیا ہے اممہ کیا ہے یہ پہلے تو آپ تینے جنس کی طرح گل سوے اڑا رہی تھی پہلے تو آپ شاہلے جانے کی اگرار چھے لیتے گوڈ ماننگ کب سے پاہن کیا ہوئے ابھی آرہ ہو تھوڑا دیر سے فارے ہوا ام سوری پتہ نہیں کیا بات ہے ذولکار مجھ سے کل سے ناراض ہے کیوں؟ اریت؟ میں تو یہ سو سوچ کر پریشان ہو رہی ہی کہ ہی انچائی پر لے جا کر مجھے دھکا نہ دے دیں تو دھکا لگا دے تو کیا ہوا میں ہوں نہ سنبھالنے کے لیے ہاں ہاں سنبھال لینا لیکن پہلے مجھے میری اممی کی طرف چھوڑا بہن کا فون آیا تھا اممی مجھ سے ملنا چاہا رہی ہے آپ کہیں اور ہم نہ مانیں ایسے تو حالات ہیں مدب تم مجھے دروپ کر رہے ہو بالکل اوکے اوکے میں اپنا بھگ لکھے آتی ٹھیک ہے شور باتیں ہمیں آپ نے کونسی بات کرنے کے لیے مجھے بلایا آپ پہ مجھے ہی رہی ہے کہ آپ نے مجھ سے کچھ بات کرنا ہی ہے صبح سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر پتہ نہیں کوئی بات ہے جن کے زبان میں آکے رکھئی ہے امید بتائیے نہ کیا بات ہے بتاتی ہے لیکن تم دونوں بہنے پہلے میں سے ایک بات آگئی جو میں بات کرنے جا رہی ہوں اس کو سمجھو کی اس کی گہرائی تک پہنچو کی امی ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو اپنی بیٹھیوں کو بتاتے ہوئے اتنی مشکل ہو رہی ہے بیٹھا میں شادی کر رہی ہوں شادی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ بھی آپ کیا کہہ رہی ہیں ہاں تو کوئی قیامت تو نہیں آگئی شادی کر رہی ہیں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں امی آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنا آپ کا شرع اور قانونی حق ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئی آپی کبھی سنے کہ جوان بیٹھیوں کی ماں نے شادی کر لی نہیں آپ کو ہو کیا کیا ہے پریدا تمہیں نہیں پتا اب می نے ساری زندگی جھنم جیسے گھر میں گزاری ہے اب اگر جنت کے کسی کونے سے تل تھنڈی ہوا آ رہی ہے نا تو ان کے سبر کا نتیجہ ہے وہ بس کرو تم پہلے ہمارے گھر کا بہت مزاگ بن چکا ہے اب جو تھوڑی سی عزت بچ گئی وہ بھی آپ خراب کر دیں بقواس بند کروپنی مجھے پتا تمہارا اشارہ کس طرف ہے بس کر دو تم دونوں اب آپ اس میں مت کرو جب شادی کیا پیغان ملا تھا تمہیں رہنڈی عمل بیا سہی تھا جیسا اس وقت تم دونوں مہنوں کا لیکن پھر میں نے سو تھا ایک تحفظ کا سائیوان ایک روشنی کی کر نظر آ رہی ہے مجھے یہ روشنی نہیں رسوائی ہے ماں کے لئے اس کے بچے ہی اس کے سائیوان ہوتے ہیں امی اور جب تم شادی کر کے اپنے گھر چلے جاؤ گی دونوں مہنے تم کیوں سمجھتی ہو ارباس جیسا بیٹا میرا سائیبہ بنے گا وہ ارباس جو چلتی پھرتی ماں کو دھت کارتا ہے تو وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا پڑھا پہ میں مجھے سہارہ دیکھا بتاؤ مجھے سہارہ دیکھا بچے بھی کچھ بھی ہو میں ان کو شادی کی اجازت نہیں دے سکتی بس جب ہم بیٹھوں کی بچائے پریدا امی آپ اسے بکواس کرنے دے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کو خوش ہو کر زینے کا پورا حق ہے امی میں آپ کے ساتھ ہوں ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں بلکہ تم لڑکیاں اتنا تھوڑا تھا تھا جی کیسے لیتے ہو پھر ٹریننگ لے کرنا پڑتا تھا مہم اچھے یہ بتاؤ یہ تمہیں آج ساتھ میں لنچ کرنے کی کیسے ہو جی وہ تم نے کال کیا تھا نا آفیس آنے کے لیے جار ایکچلی میں تمہیں ابھی بھائی سے ملوانا نہیں چاہتا کیوں وہ آج کے لبڑے چڑچڑے سے ہو رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے خراب موڈ میں میں تمہیں ان کے سامنے لے جاؤں تم کا موڈ کپ ٹھیک ہوگا ہو جائے گا ہو جائے گا اب ایسے ہی تم نے خود ہی کہا تھا یاد ہے تمہیں جب میں نے تمہیں انگوٹھی پنائی تھی کہ پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے ہم کیا آج ہے ٹرائٹ بہت تردے میں نکلیں گا پھر ایک نجیں گا شور آپی کو اس محلی میں تھوڑی رہنے جو وہ بات کے حالات فیز کریں گی امی کو کتنا کچھ سکھا کے گئی ہیں لیکن اگر امی نے شادی کر لی نا تو میری لیے تو یہ ڈوب مڑنے کا مقام نہیں ہوگا ایک تو سرک مجھ سے پہرین نخری دکھا رہے ہیں اوپر سے اگر اسے یہ بات پتا چلی نا تو مجھے تو وہ تلاکی دے دے گا اور مزا وہ الگ اڑائے گا اور اگر محلی سے اس کی ماتے کی بات پہنچ گئے نا نے نے ہم تو شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے اور لوگ وہ تو زمین میں ہی گار دیں گے ہمیں پریرا میری بلو شرڈ نہیں مل رہی کمرے کی صفائی کس نے کی ہے جب بھی تم ماں بیٹی میری کمرے کی صفائی کرتی ہو ہر چیز کی تحس نحس کر دیتی ہو کمرے کی تحس نحس ہونے کی بات چھوڑیا پہلو جو امی ہم دونے کی زندگی برباد کر رہی ہے نا انہیں جا کے روکیں جا مطلب مو سے بھی پوٹو امی بھائی امی شادی کر رہی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے کس کی شادی کر رہی ہے تمہاری یا میری میری آپ کی امی اپنی شادی کر رہی ہے پریرا اگر آئندہ تم نے اس طرح کا بے خودا مزاک کیا نا تو جان نکال لوں کا تمہاری ہم مجھ پہ کیوں خوصہ کر رہے اگر ہمت ہے تو جا کے امی کو کہیے انہیں جا کے روکیا امم 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 یہ میں نے کیا سنایا ہے بتا دیا اس میں آپ شادی کر رہی ہیں ہاں شادی کر رہی ہوں حدای صاحب سے کسی کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے ہوش میں تو ہے آپ جی کس لہجی میں امم سے بات کر رہی ہے تم اور جو آپ حرکتہ کر رہی ہیں یا عزت کروانے والی ہیں آپ ایسی نہیں کی امم آپ کو ضرور اس بڑھلے پر غلایا ہوگا اس کو تمہیں بعد میں دیکھ رہو گا لیکن آپ تو شرم کریں بے شرمی مالی اس پہ کونسی بات ہے شادی کریں ہو بڑھاپا بچاری ہے آپنا پہ گناہ نہیں کریں یہ بے شرمی نہیں تو کیا ہے امم کیا ہے یہ پہلے تو آپ تینے جنس کی طرح گل چھوے اڑا رہی ہیں پہلے تو آپ شرمی مالی اس پہ کونسی بات ہے پہلے تو آپ شرمی مالی اس پہ کونسی بات ہے تو فوجو میری مسئلس دورا جاؤ جب ماں سے بات درے کی تنیزاد ہے تو پیرانا میرے سامنے اسلام علیکم بھالیکم السلام بھابی آپ یہاں ایسے اچانک what a pleasant surprise کیسی ہو تم میں بلکل ٹھیک کیا لیں گی آپ چائے کافی نہیں thank you so much اس طرح تمہیں فراز نے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں کہا اس طرح مجھے بھی نہیں کہا بس مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آگئے that's good ارے آپ کچھ تو لیں کچھ تھنڈا گرم کچھ منگاتی ہوں آپ کے لیے نہیں thank you so much تم اپنی مدر کو بھلاو جی میں نے مممہ کو بتایا تھا مممہ آتی ہوں گی اور کیا چل رہا آج کل فراز نے تو بتایا یہ ہوگا آپ کو بزنس سارا ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے اور بزنس کیسا جا رہا ہے بزنس پہ بھی آج کل کون دہان دے رہا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے میری آج کل کی نئی مسروفیات رومینس چاہین تمہیں نہیں لگتا کہ رومینس کے ساتھ ساتھ بزنس متاثر نہیں ہونا چاہیے دیکھو تمہیں شادی کرنے میں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے سوچو سمجھو کبھی کبھی جلدبازی کرنے سے سامنے والے کیاب نہیں کھلتا ہے اکرار چھیلیتے اکرار چھیلیتے تمہیں ہو نا ہدایت اللہ جی میں ہوں آہ سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں پہچانے تو کروانے آئی تمہیں تمہاری گھٹیا اور نی سوچ کی بٹا آپ ہیں کون میں کون حمیدہ بانو کی بیٹی فریدہ بانو کہاں گائے بو تمہارے بینہ نہ سر اور پیر تنگ آگیا ہمیں تمہاری سر وقت کی ٹون سے کبھی تو بغیر سنس کے بھی بات کر لیا کرو موسیقی